سلام ٹو آل ویورڈز ڈراما سیریل اہد وفا کی اپیسوڈ نمبر ٹوانی ون میں آپ دیکھیں گے آخر کار شہریار اپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا ہے یعنی کہ اسسٹنٹ کمیشنر بن گیا ہے اور ادھر جب وہ کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آ کر آپ کو ڈیٹیز بتاؤں گا تو اسی وقت وہ ایسی شخص کو دیکھتا ہے جسے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ کوئی فیمرز پرسنیلٹی نہیں بلکہ اس کے لارنس کالیج کے فردوس صاحب ہوتے ہیں وہ کسی بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جا گلاس وہی رکھا جہاں سے لائے ہے نید و چپڑا سی گصہ کرے گا کہ میرا گلاس کون لے گیا شہریار اس کے قریب جاتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے فردوس صاحب کی حالت دیکھ کر شہریار کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ادھر فردوس صاحب اس سے کہتے ہیں کہ کسی نے کہا مجھے کہ ایسی صاحب کے دفتر میں بھی درخواست ڈال دو شاید کوئی سبیل نکل آئے شہریار انہیں اپنے پاس پا کر خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی اگلے سین میں آنکھ دیکھیں گے شارک اپنا کام با خوبی نہیں بھاتے ہوئے لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ان کے ہی اڈے پہ جا کر ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت لینڈ مافیا کی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے فوراں سے شارک کے پاس آتے ہیں شارک کو روکنے کے لیے کہ بند کرو یہ گنڈا گردی کیا ہو رہا ہے یہ سب اور مزید شارک اور شارک کی ٹیم کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تین تک گنوں گا اگر نہ نکلے تو گن سے گولیاں نکلیں گی اور شارک ہمیشہ کی طرح پور اعتمادی سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تین تک گنتی گنتا ہے کہ لوگ میں نے گنتی گن لی کیا کر لوگے تم اور شارک کے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور اسی وقت ہاتھ پائے کے دوران گولی چل جاتی ہے ویوورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گولی شارک کو لگی ہے یا کسی اور کو اپنی قیمتی رائے سے ضرور رگا کیجئے گا مزید ڈراماز پرومو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پی کلک کر کے نوٹیفیکیشن آسل کریں